اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو یہ واقعہ کوئی انسٹنٹلی واقعہ نہیں تھا اس واقعہ کے پیچھے کوئی بہت بڑی سازش ہے جو آج نہیں پجھتر سال پہلے سے کی جا رہی ہے جب بھی گلگل بلدیستان کی عوام متحد ہو کر ہم آواز ہو کر یک جن ہو کر اپنے حقوق کی بات کرتی ہے تو ان پجھتر سالوں کے اندر یہ ہوا کہ ان عوام کے اندر کوئی ایسی چیز کو چھیڑتے ہیں اور عوام اس کی وجہ سے آپس میں بجائے اتحاد کرنے کے بجائے اپنے حقوق کی بات کرنے کہ وہ اس چیز میں لڑ پڑتی ہے اس چیز میں وہ اتفاق نہیں کر باتی ہے تب ہی حقوق کی بات کرنے پر شیعہ سنی کو لڑوایا جاتا ہے اور ان کے جو حقوق سے ان کو دستوردار کیا جاتا ہے تو کہیں اس طرح کے واقعات کی شکل لے کر اس طرح کے واقعات کرا کر عوام کی توجہ کو ہٹانا چاہتا ہے ابھی جو واقع پیچھایا اس میں جو عوام کا رسپونس تھا وہ پوزیٹیف تھا عوام وہ سمجھ گئی ہے کہ اس قسم کے واقعات کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے عوام یہ بھی جان چکی ہے کہ جب یہ اپنے حقوق کی بات کرتے ہیں تو حقوق کی باتوں سے عوام کو ہٹانے کے لیے اس طرح کے حربیں استعمال کیے جا رہے ہیں جو بچھلے پچھتر سالوں سے کیے جا رہے ہیں تو اس بار عوام الحمدللہ سمجھ گئی ہے تو عوام کو چاہیے کہ اس معاملے کو ایسے ہی نہ رہنے دے اس معاملے کی صحیح طرح سے انویسٹیکیشن کریں اور اس کے پیچھے جو بھی ہیں جن کا بھی ہاتھ سے جو بھی مجرم ہیں ان کو صحیح طور پر سرزا دلوائیں ہم لڑتے رہیں گے تو کچھ نہیں کر پائیں گے اپنے حقوق کی جنگ نہیں لڑ سکتے ہیں اسی طرح اگر ہمیں اتفاق ہوگا اتحاد ہوگا تو ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں جیسا کہ بچپن کی کلاسوں میں ایک کیسان کی کہانی ہم سب نے پڑھی ہوئی ہے ہم سب نے سنی ہوئی ہے کہ ایک کیسان نے اپنے بچوں کو بلایا اور ان کے ہاتھ پر ایک ایک چھڑی دی وہ سب بچوں سے کہا کہ ان کو اکھٹا کرنے کو پڑھا اور اکھٹا کر کے ایک ایک دیارے کو اور توڑنے کے لیے کہا تو وہ سڑھیاں نہیں توڑ سکے کوئی بھی نہیں توڑ سکے اور جب ان کو نکال کے ایک ایک کر کے ایک ایک کو پکڑایا تو سب نے توڑ دیا اس سبق ہم نے یہ سکھا تھا کہ جب بھی اتفاق ہوتا ہے اتحاد ہوتا ہے تو کیا ہوگا کہ وہ میں ترقی کرتی ہے وہ میں اپنے حقوق پا سکتی ہے اور جب منتشر ہو جاتے ہیں تو کہتے ہیں نا اکیلے بگری کو شہر اکیلی بگری کو کھا جاتا ہے تو اسی طرح جب ہم اتفاق نہیں ہوگا اتحاد نہیں ہوگا تو ہمیں بلکل یہ لوگ داتے کر دیں گے تو اسی طرح میری گزارش ہے کہ قیلی بلدستان کے عوام بجائے شروع ہو کر کے بجائے تفری کا شکاہ ہونے کے یک جنگ ہو کے متحد ہو کے اپنے حقوق کی جنگ جاڑی رکھے جیسا کہ عوام نے اس بار جو سبسیڈی ختم عوام سرگون پر سراپا احتجاج تھی جس کی وجہ سے اب یہ واقعہ چھیڑ کو کہیں اور مرکوز کرایا جائے اور انہیں اپنی حقوق کی جنگ سے دستردار کر دیا جائے تو میری گزارش ہے قیلی بلدستان کے تمام عوام ناث سے کہ وہ بجائے جذباتی ہونے کے بجائے مشتعل ہونے کے اس بات کو اپنے ذہن میں بٹھا لے کہ ہم نے اپنی حقوق کی جنگ لڑی ہے اور اس وقت تک جنگ لڑی ہے جب تک ہمیں ہمارے پاپر حقوق نہ مل جائیں اور اس طرح کے واقعات سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے جو انتقال کر گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی گفرت فرمائے اور باقی ہم جو کر سکتے ہیں اپنے حقوق کی جنگ لڑے اور آپس میں اتحاد اور اتفاق سے چلیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہمارے لئے وہ فائد ہوگا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکر